السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے سلام کا جب آپ میرے سننی صحیح العقیدہ بھائی بہن ہی دے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ سترہ تاریخ کو مقتی سلمان عجری صاحب کو جمانت کا سمیہ تھا دین تھا مگر نہیں ہو پایا اور اس میں دیکھا گیا ہے کچھ لوگ جو یوٹیوبر کہلاتا ہے وہ ایسا لکھ رہا ہے ایسا تھاملین بنا رہا ہے کہ جیسے مفتی سلمان عجری صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا مگر میں بتا دوں آپ سبی کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے میں ان یوٹیوبر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایک تو ایسا وقت چل رہا ہے اور آپ لوگ غلط سلط تھاملین بنا کر ایسی سی پوشٹ لکھ دیتے ہیں جو ایسا رہتا نہیں ہے میں آپ سبی سے گجاری سے اپل کروں گا کہ اس طرح نہ کرے اور مفتی سلمان عجری صاحب کے لیے دعا کرے دعا ایسی چیز ہے جو ہر کام کو جو ہے بدل دیتی ہے جو نہ ہونا چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس طرح کا معاملہ نہ کرے آپ سبی اور خیر آج 19 تاریخ ہے اور 17 تاریخ کو سٹڑے تھا اور 18 تاریخ کو سنڈے تھا تو سٹڑے اور سنڈے جو ہے یہ گورنمنٹ کا جو کچھ کام رہتا ہے اس کے کاران جو ہے جمانت نہیں ہو پائی ہے مگر آج 19 تاریخ ہے انشاءاللہ آج جمانت ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے جمانت ہونے کے بعد جو ہے ممبئی میں افعیار ہوا ہے وہاں بھی انشاءاللہ جمانت ہو جائے گی بس آپ سبی لوگ دعا کیجئے اور ایسی باتوں سے آپ لوگ دور رہے ہیں جو غلط افواہ جو فیلاتا ہے اس سے دور رہے اور ایسا ہرگیج نہ کرے اور مقتی صاحب کے لیے آپ لوگ پھری سلمان اجاری صاحب آئی ایسٹین اجاری صاحب آئی سپورٹ اجاری صاحب ریلیج اجاری صاحب اجاری سلمان اجاری صاحب اس طرح کا جو ہے آپ لوگ ٹائپ کرتے رہے الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے کیونکہ یہ ایسے ایک مجاہد ہے جو آج کے سمیہ میں میں نے ایسا نہیں دیکھا الحمدللہ مجھے گڑب ہے مبتی سلمان اجاری صاحب پہ تو آپ لوگ دعا کیجئے اللہ تعالی سب خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے ہمارے مفتی سلمان اجاری صاحب کو جلد سے جلد جتنی بھی کاروائی ہے جتنی بھی افائیار ہے سب سے سب سے نجات ہو جائے اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ حافظ да